ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں اور پہلے سی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں ماشاءاللہ بیضاپ کا سوال ہے کہ وہ ہی خدا پر وشواس کرتے بتر کی بوجہ نہیں کرتے لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمہ نے وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدایک ہے اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا ایزا قرآن گوڈز ورڈ جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ہے کہ پوری تقریر تقریباً دو گھنٹی کیے وقت نہیں ہے میں مقتصر سا اس کا جواب دوں گا اس کے لئے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے اور اس کے لئے بھی جو انہی خدا میں مانتے اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے سب سے پہلے میں اسے مبارک بات دوں گا کیوں کیوں کہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے اس کے والد کرشنے دو بھی کرشنے والد ہندو تو وہ بھی ہندو والد مسلم تو وہ بھی مسلم یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں میں نہیں مانتا ہوں تو وہ سوچ رہا ہے میں اسے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہدت ہے اسلام میں اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ خدا نہیں ہے ابھی مجھے ثابت کرنا چاہے اللہ اللہ صرف اللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ یہ جو لوگ ناستک ہوتے ہیں یا جو سائنس میں مانتے ہیں جیسے آپ کے برہمین ہیں قرآن سائنس کے اونچہ ہے لیکن جب سائنس ان کا میار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا میں اس سانزدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئیں تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئیں جسے کہتے بگ بینگ اپنی ساری کائنات ایک گولہ تھا پھر ایک دھماکہ ہوا پھر گیالیکسیز ہوئے پھر ستاز ہوئے چاند ہوا سورج ہوا دھرتی ہوئی میں پوچھوں گا کب پتا چلا ہو کہیں گا کہ مجھے چالی سال پہلے پتا ہوا میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہو نہیں جانتے کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے کان ازد کر فکنا ہوا اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ الائدہ ہوئے یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ یہ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے اسے کون لکھ سکتا ہے تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوخ ہے فلوخ غلطی دا آگیا ارگمت کرو میں اسے پوچھوں گا کہ یہ جو امی زمین ہے یہ دھرتی ہے اس کا شیف کیا ہے تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے زمین چپتی ہے پلات ہے اب یہ ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے تو میں پوچھوں کھا پتا چلا وہ کہیں گا 1577 میں تا فرانسل ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے سور نازیات میں تورا نمبر 79 ورس نمبر 30 میں آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والأرد بعد ازالی کا دہا ہا ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے بیدے کی طرح بنایا ہے آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے اوپر اور نیچے سے چپتی ہے بیدوی شکل میں اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹریچ کا بیدہ ہے شتر مرگ کا بیدہ ہے ہم دیکھیں گے آسٹریچ کا بیدہ بالکل جیوسفیرکرین شیپ ہے دنیا کی شکل کا ہے تو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں یہ کون لکھائیں گا وہ کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ذہن والے انسان تھے آرگمت کرو دوسرا سواز یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے وہ کہیں گا پہلے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ خود کی روشنی ہے ہمیں سائنس نے ابھی بتایا سو سال پہلے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے یہ چاند نہیں جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے وہ سورج کی روشنی ہے یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیز آیت نمبر اکسٹ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے ریفلیکٹڈ لائٹ ہے یہ کون لکھ سکتا ہے تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گا آرگیمت کرو آگے جاؤ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے یہ ریز جو ہے الٹرہ وائلٹ ریز اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو تو اس سے انسان مر جائیں گے جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے ایک قرآن میں جس میں چودہ سو سال پہلے کون لکھ سکتا ہے وہ خاموش ہیں گا اس طرح سے قرآن میں لکھایا واٹرا سائیکل کے بارے میں قرآن میں لکھایا باالی جی کے بارے میں قرآن میں لکھایا بوٹنی کے بارے میں قرآن میں لکھایا کہ کس طریقے سے پلانٹ پودے کے بھی جنس ہیں مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی لکھا ہوا ہے قرآن میں قرآن میں لکھا ہے ایمبرولوجی کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے وگرہ وگرہ ہزار سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں میں پوچھوں گا یہ سب کون نہیں سکتا ہے تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا اس کائنات کا خالق تو اس کائنات کا خالق اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان چھ ہزار آیتوں میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت میں جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سور اخلاف میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں کل ہو اللہ آج کہو کہ اللہ ایک ہے تو قرآن مجید دب سائن سے نئے ٹکرات ہے سب کچھ سہی ہے تو اسے ہی بھی ماننا پڑھیں گا کل ہو اللہ و خدا ایک ہے اگر ہو بھرامن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کے اپنیشت میں لکھا ہے چاپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں لکھا ہے ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ کے سیکشن نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچس سے کسیج جنیتانا جدیپا اس اشور کہ کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں اور کوئی رب نہیں وہ سب سے ہونچا ہے یہی پیغام دیا گیا سیکشن نمبر چار ورس نمبر نائنٹین اور یجروید چاپٹر نمبر 32 ورس نمبر تین میں ناچس سرپتی میں آستی اس اشور اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچیو نہیں کوئی سکلپچہ نہیں تو اس بھرامن کو بولو آپ اگر پڑھیں گے ریگوید یا جروید اپنیشد اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور یہ ساف طور پر ریگوید میں لکھا ہے وولم نمبر ایک ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایک کمست وپرہودہ ودانتے ستھ ایک ہے حقیقت ایک ہے اشور ایک ہے خدا ایک ہے اور جو علم والے انسان اشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل ازادت ہے نام اچھا ہونا چاہے بہتی ہونا چاہے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر 17 آدم ایک سو دست لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں بت پرستے غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں آپ مانتے ہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب مسلم ہے بھائے تم اسلام قبول کرنے آئے ہوں ماشاءاللہ آپ پر کوئی بھی دوڈ دوڈ اسی نہیں کر رہا ہے نہیں کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے میرے دل سے کر رہا ہوں اور میں قرآن بھی تھوڑا پڑ چکا ہوں ماشاءاللہ اور اسلام کے بارے میں کابی خود جانتا بھی ہوں اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول دل سے اور دماغ سے ہاں تو میں عربی میں کہوں گا اس کو عبدالرہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جدہ ہے کھہر دے اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں ضرور اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیئے پڑھنے کے لئے اور میں شکر گزار ہوں اسلام میں ہمیں داکل کرنے کے لئے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور سارے اسلامی کے لوگوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے آمین آمین اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو یعنی گئر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا آمین اور سب کو سب کو نماز پڑھنے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں اور میں بھی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز میں یادہ کیا ہوں ماشاہ اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے دوسروں مہن کو دیکھا بھی جانا بھی پھر قبول کیا الحمدللہ پورے خوش کے ساتھ اور میں پہلے سے ہی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا صرف میں کس کے ہمارے گھر میں بھی پوچھا ہوگیرے کرتے تھے لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا ماشااللہ اور ہمارے ماں ہمیں مجھے ضرور ڈاٹھتی تھی پھر بھی میں جھکا نہیں ماشااللہ اور میرے تین بہن ہیں اور میں ایک خود ہی ہوں ایکلا یہ کیوں اتنی تھی بات کہیں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ خود ہدایت ملیں آپ پہ ہدایت گیروں تک پہنچائیں اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں آمین آمین